اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیئر ویورز ایک بار پھر ایک نئی اور بہت اہم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے تو وہ ہے انڈرسٹینڈنگ سی ایس ایف ریزرٹس ان بیکٹیریل وائرل انڈ ٹیوبر کولوسیز میننجائٹس کہ کس طرح سے سی ایس ایف کے ریزرٹس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ جو میننجائٹس ہوا ہے تو اس کی جو وجہ ہے وہ بیکٹیریل ہے وائرل ہے کہ ٹیوبر کولوسیز ہے تو ڈیئر ویورز ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا بہت اہم ویڈیو ہے شورٹ سی ویڈیو ہے اور شورٹ سی چیزیں ہیں جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں ان ڈیفرنٹ ٹائپ کے میننجائٹس کے بارے میں تو ڈیئر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں انڈسٹینڈنگ سی ایس ایف ریزرٹس ان بیکٹیریل وائرل اینڈ ٹیوبر کولوسیز میننجائٹس تو ڈیئر ویورز سب سے پہلے کی فیچرز کے مطلق بات کریں گے اس کے نارمل ویلیوز کے بارے میں بات کریں گے بیکٹیریل میننجائٹس میں وہ ویلیوز کیسی ہوتی ہیں وائرل میننجائٹس میں وہ ویلیوز کیسی ہوتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے سی ایس ایف کی اپیرنس یعنی ظاہری حالت جو کہ بالکل نارمل جو سی ایس ایف ہوتا ہے وہ کلیر کلرلیس ہوتا ہے اور اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں نارمل سی ایس ایف کلیر اور بغیر کسی کلر کے نظر آتا ہے بیکٹیریل مننجائٹس میں جو سی ایس ایف کی اپیرنس ہوتی ہے تو وہ کلاوڈی ہو جائتی ہے اور اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاوڈی سی ایس ایف اگر ہوگا تو وہ ہمیں اس طرح سے نظر آئے گا وائرل مننجائٹس میں جو سی ایس ایف کا کلر ہوتا ہے تو وہ کلیر ہوتا ہے یا پھر بہت معمولی سا تربیٹ ہوتا ہے اور اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تربیٹ سی ایس ایف ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے ٹیوبر کلوسیز مننجائٹس میں جو سی ایس ایف کی اپیرنس ہوتی ہے تو وہ کلیر ہوتی ہے یا بہت بہت کم کلاوڈی ہوتا ہے اور اگر آپ اسی کسی ریک میں ٹیوب میں کھڑا چھوڑ دو گے کچھ ٹائم کیلئے تو تھوڑی دیر بعد آپ ٹیوب میں ابزرف کرو گے اس کے باٹم میں کہ اس میں ایک کواغولم بن جاتا ہے فائبرن کا اور یہ بلکل سپائیڈر ویب کی طرح نظر آتا ہے جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے اس طرح نظر آتا ہے یہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیوب کے باٹم میں سپائیڈر ویب یا مکڑی کے جالی کی طرح ایک کواغولم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اگر یہ آئے گا تو اس سے بہت زیادہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹیوبر کلوسز مننجائٹس ہے دیر بیورز دوسری نمبر پر جو فیچر ہے وہ ہے سیلز یعنی وائٹ بلڈ سیلز جو کہ نارمل سی ایس ایف میں زیرو سے لے کر فور سیلز پر ایمل ہوتے ہیں اور اس میں موسٹلی یہ لیمفوسائٹ ہوتے ہیں جو کہ نارمل سی ایس ایف میں موجود ہوتے ہیں بکٹیریل مننجائٹس میں جو وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ ہے تو وہ ہزار سے لے کر ایک لاکھ سیلز پر ایمل تک پہنچ جاتی ہے اور اس میں جو سیلز نارمل ہوتے ہیں تو وہ نیوٹروفیلز ہوتے ہیں بکٹیریل مننجائٹس میں وائرل مننجائٹس میں جو ڈبلیو بی سی کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ دس سے لے کر سو سیلز پر ایمل تک ہوتا ہے اور اس میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لیمفوسائٹس ہوتے ہیں تیوبر کولوسیز مننجائٹس میں جو و بی سی کاؤنٹ ہے تو وہ سو سے لے کر ہزار سیلس پر ایمل تک پہنچ جاتا ہے اور اس میں جو وائٹ بلیڈ سیل کی ٹائپ کومن ہوتی ہے تو وہ لیمفوسائٹس ہوتی ہے دیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے سے بھی دعا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے پروٹین کی اگر ہم بات کریں جو تیسرا نمبر فیچر ہے تو اس میں جو نارمل پروٹین لیول ہوتا ہے ایک نارمل سی ایس ایف میں تو وہ پندرہ سے لے کر پینتالیس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے ایک نارمل سی ایس ایف میں بیکٹیرل مننجائٹس میں جو پروٹین کا لیول ہوتا ہے تو وہ سی ایس ایف میں ہائی ہو جاتا ہے یعنی پندرہ سے پینتالیس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر نارمل ہوتا ہے پینتالیس سے یہ اباؤ ہو جاتا ہے وائرل مننجائٹس میں بھی جو پروٹین کا لیول ہوتا ہے سی ایس ایف میں وہ ہائی ہو جاتا ہے اور ٹیوبر کلوسیز مننجائٹس میں بھی پروٹین کا لیول نارمل سے ہائی ہو جاتا ہے دیر بیورز ابھی چوتھے نمبر فیچر پر ہم بات کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے گلوکوز کا لیول سی ایس ایف میں تو نارمل سی ایس ایف میں گلوکوز کا جو لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پچاس سے لے کر اسی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر بیکٹیریل مننجائٹس میں جو گلوکوز کا لیول ہوتا ہے تو وہ لو ہو جاتا ہے یعنی پچاس سے اسی تک نارمل ہے تو یہ پچاس سے لو پر آ جاتا ہے اس کے علاوہ وائرل مننجائٹس میں جو گلوکوز کا لیول سی ایس ایف میں ہوتا ہے تو وہ نارمل ہوتا ہے اور تیوبر کلوسیز مننجیٹس میں جو گلوکوز کا لیول سی ایس ایف میں ہوتا ہے تو وہ بھی لو ہوتا ہے دیور بیورز پانچوے نمبر پر جو فیچر ہے تو وہ ہے کلچر جو کہ بکٹریالوجی میں آتا ہے تو نارمل سی ایس ایف کو اگر آپ کلچر کرو گے یا اگر اس کی آپ گرام سٹیننگ کرو گے تو یہ مکمل طور پر نارمل سی ایس ایف سٹیرائل ہوتا ہے سٹیرائل کا یہ مطلب ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا مایکرو آرگینزم یا بکٹیریا نہیں ہوتا بکٹیریل مننجائیٹس میں اگر سی ایس ایف کو کلچر کیا جائے گا تو کلچر کے بعد یہ پتا چلے گا کہ اس میں بکٹیریا موجود ہے جس بکٹیریا کی وجہ سے بکٹیریل مننجائیٹس ہوا ہے تو وہ فردر پھر کلچر کے بعد بائیو کیمیکل ٹیسٹ کی تھرو ہمیں پتا چلتا ہے لیکن کلچر میں بکٹیریل مننجائیٹس میں کلچر پوزیٹیو ہوگا اور اس میں بکٹیریا پریزنٹ ہوگا وائرل مننجائیٹس میں اگر سی ایس ایف کو کلچر کیا جائے گا تو یہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے بکٹیریالوجی میں اگر اس کو کلچر کیا جائے تو یہ مکمل طور پر سی ایس ایف سٹیرائل آئے گا اور کسی بھی قسم کی بکٹیریل گروت وائرل مننجائیٹس میں نہیں آئے گی اور CSF اس میں سٹیرائل ہوگا ٹیوبر کلوسیس میننجیٹس میں اگر کلچر کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے ٹیوبر کلوسیس میننجیٹس جو ہے تو وہ مائیکو بکٹیریم ٹیوبر کلوسیس کی وجہ سے پوزیٹیو آتا ہے تو کلچر اگر اس کا کیا جائے CSF کا اس لیول پر تو اس میں ایسیڈ فالس بیسل آئی جو ہے جو کہ مائیکو بکٹیریم کہلاتا ہے تو وہ پریزنٹ ہوگا وہ موجود ہوگا کلچر میں تو دیر ویورز یہ تھی پانچ فیچر جس کی مدد سے آپ بہت آسانی سے بکٹیریل میننجیٹس وائرل میننجیٹس اور ٹیوبر کلوسیس میننجیٹس کا پتہ لگا سکتے ہو امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ